اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں فج براؤنیز اور وہ ہم بنائیں گے گیس اوون میں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ جتنی بھی ٹپس اور ٹرکس ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اپنا ٹین جو ہے اس کو ریڈی کر لیں گے ٹین کو میں نے گریز کر لیا تھا آئل کی مدد سے اور اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ براؤن پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو گریز کر لیا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک دیکھچی میں پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک دوسرا باول لے لیا ہے جس کے اندر ہم نے چوکلیٹ اور بٹر کو ملٹ کرنا ہے صرف یہاں پر آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو پانی ہے وہ اس باول کے اندر نہ آئے مطلب اس طرح سے آپ نے اس کو فکس کرنا ہے اس کے اندر یا تو بلکل اتنا بڑا برتن لیں کہ جو دیکھچی کے اوپر پورا فکس ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہنڈر گرام میں نے بٹر لے لیا ہے انسالٹڈ اور یہ چوکلیٹ ہے کوکنگ چوکلیٹ یہ میں نے لی ہے 200 گرام ٹھیک ہے 100 گرام بٹر اور 200 گرام چوکلیٹ اور ان کو ہم نے رکھ دینا ہے اس باول کے اندر ڈال کے اور تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور ویدن 2 منٹ آپ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ بٹر جو ہے وہ ملٹ ہونے لگ گیا ہے اور جو چوکلیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوفٹ ہونے لگے گی یہاں پر میں نے اس کو بلک میں ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو اس کو توڑ کے ڈالیں گے تو وہ اور زیادہ جلدی جو ہے وہ ملٹ ہوگی صرف دھیان اس بات کا آپ نے رکھنا ہے کہ اس کے اندر پانی کی ایک بوند بھی نہیں جانی چاہیے اور سٹیم کی مدد سے یہ جو ہے بٹر اور چوکلیٹ جو ہے یہ مکس ہو کر ایک زبردہ سا سمودھ سا مکسچر بن جائیں گے نیکس اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ سب سے پہلے ہم کر لیں گے پری ہیٹ اوون کو ہی گیس اوون یوز کر رہی ہوں میں تو اس کو ہم نے ون ایٹی ڈگری یہاں پر ہوتا ہے اس پر کر کے میں برنر نیچے والا آن کر دوں گی بیکنگ کے لیے ہم صرف نیچے والا جو برنر ہے اسی کو یوز کریں گے اوپر والے برنر کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ون ایٹی ڈگری پر ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ جتنی دیر میں یہ پری ہیٹ ہوگا اتنی ہی دیر میں اتنی دیر میں ہم براؤنیز کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو یہ ہے ہمارا سٹیپ تھری اس کے لیے میں نے ہاں پر ایک باول لے لیا ہے باول جو ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نہ گلہ ہونا چاہیے یعنی ایک کطرہ بھی اس کے اندر پانی کا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ چکنا ہونا چاہیے اس کے اندر میں نے ہاف کپ اسی ہوئی جو ریگولر شگر ہے میں نے وہ ڈال دی ہے اور ہاف کپ اس کے اندر میں براؤن شگر جو ہے یہ ڈال دوں گی دونوں چینی جو ہیں مطلب براؤن اور وائٹ دونوں کو میں نے باریک پیس لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ نارمل جو ریگولر ہماری شگر ہے جس چینی سے ہم شربت اور چائے بناتے ہیں آپ نے وہی ایک کپ لے لینی ہے اور اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک شگر کے ساتھ پھر ہم دوسرا انڈا ڈالیں گے اور پھر ہم تیسرا انڈا ڈالیں گے اور باری باری ہم ان کو مکس کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہم نے تینوں انڈے جو ہیں وہ بیٹ کر لینے ہیں اور اس کو اتنی دیر ہم نے جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے جو چینی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ اچھے سے گھل جائے اور زبردستہ ایک ہمارے پاس بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہاں پر دیکھئے کہ اچھے سے انڈے جو ہیں وہ اور چینی وہ آپس میں گھل چکے ہیں مکشر بن چکا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک چھٹکی نمک ڈال دیا ہے اور ساتھ اس کے اندر میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی ونیلہ ایسنس یہ خوشبو کے لیے اور فلیور کے لیے یوز ہوگا بہت زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا جسٹ ٹو اور تھری ڈروپس آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو پھر آپ نے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے جسٹ تاکہ جو ونیلہ ایسنس ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فلیور جو ہے وہ انہینس کر جائے اچھا جی اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے جو ایک دوسرا مکشر چوکلیٹ اور بٹر کا ملٹ کر کے رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنے اچھے سے جو جس برطر میں بنائے ہوگا اس کو اچھے سے صاف کر لینا ہے اور پھر اس دونوں مکشرز کو جو ہے وہ ہم اچھے سے لیکن ہلکے ہاتھ سے بہت تیز نہیں ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کرنا ہے اور ایک اور بات کا آپ نے یہاں پر خاص کا لکھنا ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے اس پیچلا کو جو ہے وہ گھومانا ہے جس طرح ہم پکوڑے بناتے ہوئے بیسن میں ایک ہی سمت میں چمچ چلاتے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو گھوماتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے چلیں جی اب یہاں پر ہم نے لے لینا ہے میدہ ، ٹھیک ہے ایٹی گرم اس میں میدہша میں اید کیا ہے تو ٹونٹی گرم اس کے اندر کوکو پاودر ہے وہ ڈال دیا ہے اور اِنے ادھ کریں گے اگر آپ 75 گرم Wagano we use کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کٹ اینڈ فولد اس طرح سے ہم نے کرتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے میدہ اور کوکو پاورڈر کو جو ہے وہ ہم نے مکس کر لینا ہے اس میں ہم نے پریشان ہی ہونا تھوڑا سا اس پر ٹائم لگتا ہے اور پھر یہ دیکھئے زبردس سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے سپیچلا کے بدت سے اس کو اوپر اٹھانا ہے سوری یہاں پر تھوڑی لائٹ چلی گئی تھی اس لئے لائٹ تھوڑی سی کم ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون فورت کب جو ہے وہ دودھ کا ایڈ کر دیا ہے یا یوں کہہ لی جی کہ دو گھونٹ ہم نے اس کے اندر دودھ کے ایڈ کر دیا ہے اور اگین ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یعنی کہ کٹ اینڈ فولڈ ہی کریں گے اور ہمارا جو بیٹر ہے وہ الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں ٹن کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹن کے بلکل سینٹر میں آپ نے بیٹر ڈالنا ہے اگر آپ آگے پیچھے کے ہی مطلب سائیڈوں پر ڈالیں گے تو پھر جو براؤنیز ہے وہ ان ایون ہوگی یعنی کہ ایون نہیں ہوگی برابر نہیں ہوگی تو یہاں پر دیکھیں جی کہ سارا جو بیٹر تھا وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اوون ہمارا تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پری ہیٹ ہوتے ہوئے اور جو بیٹر ہم ڈالیں گے ٹن کے اندر تو اس کو ہلکے سے آپ نے ٹیپنگ کر لینی ہے اس طرح سے تاکہ اگر اس کے اندر ایئر بابلز ہیں تو وہ نکل جائیں اور اس کو اب ہم جو ہمارا ٹن ہے وہ ریڈی ہے براؤنیز فج براؤنیز کا اس کو ہم رکھ دیں گے اوون کے اندر اور ٹیمپریچر جو ہے وہ میں 180 ڈگری سے 200 جو ہے وہ کر دوں گی ٹیمپریچر سیٹ کر دیا ہے 200 ڈگری سنٹیگریٹ پر اور اس کو ہم میڈل والے یعنی کہ جو سنٹر والا ریک ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے نیچے آپ دیکھ لیں فلیم تھوڑا سا تیز ہو چکا ہے اور سنٹر والی ٹری پر رکھ کر اور ہم آہستہ سے جو ہے وہ اس کو بند کر دیں گے دور کو زور سے نہیں بند کرنا ورنہ اوون بند ہو سکتا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ بیک کرنا ہے تقریباً 55 منٹ کم از کم اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیچ میں 20 منٹ کے بعد آپ اس کو کھول کر چیک کر سکتے ہیں 20 منٹ سے پہلے آپ نے بالکل بھی اس کو کھول کر چیک نہیں کرنا تو یہاں پر جی مجھے ہو چکے تھے تقریباً 55 منٹ اور اس کو میں نے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر احتیاط کے ساتھ ہم اس کو ٹن میں سے نکال لیں گے اور پھر اس کی ہم جو ہے وہ گرم چھوڑی سے یعنی کہ آپ نے پانی کو گرم کر لینا ہے اس کے اندر تھوڑی دیر چھوڑی رکھ کے اس کو ڈرائ کرنا ہے اور پھر براؤنیز کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح کیسے یہ ہوگا کہ جو براؤنیز ہیں وہ اچھے سے نیٹ کٹنگ ہوگی اس کی تو یہاں پر دیکھیں جی کہ زبردست ہی ہماری براؤنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ اس کے پر بڑی خوبصورت سے کرسٹ آئی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کی ریسپی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ریسپی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ